حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعید بن عبی وقاس، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ اس کے ممبر سے چھے لوگ کہ حضرت عثمان کے بعد ان میں سے کسی کو امیر یعنی خلیفہ چُنا جائے گا تو ان سب لوگوں کی میٹنگ ہوئی حضرت علی، حضرت علیآلیآ کے حق میں ووٹ کیا حضرت زبیر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ووٹ کیا اور حضرت سعید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تو اس طرح یہ جو تین لوگ تھے حضرت تلہ زبیر اور سعید یہ کیلی فیٹ کی جو کینیڈینی تھی اس سے یہ ہٹ گئے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی انٹریسٹڈ نہیں ہوں اب باقی رہے گے دو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت عبد الرحمان بن عوف تو پھر یہ فیصلہ ہوا حضرت کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف یہ ڈیسائیڈ کریں گے جس کیلیفیٹ کے میٹر کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے کیا جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں میں سے کوئی ایک ویڈڈرو کرنا چاہتا ہے تو وہ دونوں خاموش رہے اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر آپ دونوں کو میرا فیصلہ ماننا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے تو پھر اس کے بعد علیہ دلہ میٹنگز کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کے ساتھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے بلکہ پہلے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ کو کیا کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اللہ کے رسول اور حضرت عبو بکر احررت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اس پیترن پر چلوں گا اور فیصلے کروں گا حضرت علی رضی اللہ تھا انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کروں گا اور پھر میں اپنی عقل استعمال کروں گا پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے علیہ دا میٹنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ اگر آپ کو بنا دیا جائے امیر تو آپ حق اور صد پر فیصلے کریں گے اور اگر آپ کو امیر نہ بنایا جائے تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بات ایک وعدہ لیا اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ رائٹ وے سے یعنی اللہ اور رضی اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کریں گے اور اگر آپ کو خلیفہ نام بنایا جائے حضرت علی کو بنایا جائے تو پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالو کریں گے پھر یہی وعدہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیا کہ اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ اللہ اور رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے کریں گے اور اگر آپ کو نام بنایا جائے عثمان رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فالو کریں گے دونوں نے یہ وعدہ کیا اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دے دیا جس پر باقی لوگ بھی اگری ہو گئے اور پھر ایک اوپن بیعت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بند گئے اب ہم اس کو تھوڑا تیزی سے لے کے چلیں گے بسیکلی حضرت عثمان رضی اللہ دون کے چپٹر میں سب سے زیادہ important جو question آ جاتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ دون کے time میں revolt ہے ان کے خلاف جو allegations تھی وہ ہے اور پھر کس طرح وہ handling یا miss handling ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ دون کی سرسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو رومنز نے کچھ اریاز مسلمانوں سے واپس لے لیے تھے تو وہ انہوں نے دوبارہ ہم سے واپس لیے جیسے ایجبٹ کا کچھ اریاز اور کچھ اریاز میں کیونکہ extension empire کی بہت زیادہ ہوئی تھی اس لیے وہاں پہ نیسرل تھا کہ کہیں rebellionز ہوں کہیں اور اس طرح کے معاملات ہوں تو ان چیزوں کو انہوں نے control کیا plus new areas انہوں نے اپیوپائی کیے خاص کر جو آج کل جنہیں ہم ریشن سٹیٹس کہتے ہیں وہاں تک ان کا empire گیا افغانستان اور بلوچستان کا علاقہ جو مکران ہے اس طرح خوراسان کے علاقے ہیں غزنی حیرات یہ بہت سارے areas انہوں نے فتح کیے اور مسلمانوں کا پہلا نیول فلیٹ یہ حضرت عثمان رضی اللہوں کے دور میں بنا یہ بسیکلی suggestion حضرت عمید معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی اور پھر اس کے بعد افریقہ کی کافی سارے areas بھی مسلمانوں نے اپیوپائی کیے جن کا میں نے فتح مکہ میں ذکر کیا تھا عبداللہ بن ساری وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایجپٹ میں تھے اور وہاں سے پہلے گورنر تھے پھر ان کو کمانڈر بنایا گیا تو پھر آگے افریقہ کی کوئی سے areas انہوں نے فتح کیے کمپائیلیشن آف قرآن یہ final ان کے زمانے میں ہوئی حضرت عظیفہ بن یمان جن کا ہم نے trends میں ذکر کیا ان کو انہوں نے بھیجا تھا مختلف areas کی CID کے لیے یعنی وہاں کی information کے لیے تو انہوں نے آگے یہ بتایا تھا کہ کچھ areas میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا تو اس کا جو solution نکالا گیا وہ یہ تھا کہ قرآن کو قریشی عربی لہجے میں ہی promote کیا جائے تاکہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے اس کو پڑھائی اس نے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے administration میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو standards set کر گئے تھے ان کو انہوں نے meet کرنے کی کوشش کی ان کو sustain کیا انہوں نے اور پہلا جو point تھا وہ ان کے زمانے میں بنا مسجد نبی کی extension ہوئی اور administration کو یہ district level پہ لے کے آئے اس طرح guest houses انہوں نے بنائے water arrangements کیے عراب اور وہ areas جہاں پہ canals کی possibilities تھیں rivers وغیرہ تھے تو وہاں پر انہوں نے canals بنوائیں irrigation کے سسٹم کو بہتر کیا اب اس کا important phase آ جاتا ہے حضرت عثمان تعالی اللہ تعالیوں کے خلاف جو allegations تھیں وہ کیا تھی اس میں چھوٹی چھوٹی کافی ساری چیزیں ہیں لیکن جو major جیزیں ہیں جن کو میں focus کرنا چاہ رہا ہوں allegation پہ تھوڑے pause کے بعد بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی